السلام علیکم ویورز ویلکم تو دو سٹوڈنٹس پلیٹ فارم آج ہم بڑھیں گے پیسو ایسکس ڈبل ون ایتیکل ایشیوز ان سیکولی کے لیسن نمبر ٹویلو کو ٹوپی فیفٹی سیون ہے انفارم کنسنٹ اسی لیسن میں بھی ہم نے اسی ٹوپی کو ڈسکرس کیا تھا ریٹن انفارم ریٹن کنسنٹ فارمز تمام انفارمیشن کو کنڈیشنز کو ریٹن میں لاکر سگنیچر کرنے کے بعد ایک کوپی سبجیٹ کو دی دی جاتی ہے اور دوسری کوپی جو ریسرچر کے پاس ہوتی ہے وربل پریزنٹیشن ویڈ شارٹ فارم تمام کنڈیشنز کو چپیٹ کے سامنے بیان کے جاتا ہے اور اس کی سمری کو ریٹن فارم میں لاکر تھرڈ پارٹی سے سائن کروالی جاتے ہیں جو کہ اس وقت ایک ریٹن سوری ویٹنس کا کام کرتی ہے ویورز آف ڈاکومنٹیشن دو صورتوں میں ڈاکومنٹیشنز کی ضرورت نہیں ہوتی جب کوئی انسان اپنی کونفیڈنشیلی کو برکار رکھنا چاہتا ہے اپنی ایڈینٹیفائی ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے دوسری جب رسک بلکل بھی نہیں ہے ٹوپک ایفٹری ایٹ ہے رینویول آف انفارم کنسنٹ جب ریسرچ کے پروسیجر میں کسی بھی قسم کی تبدیلی آتی ہے تو سبجیٹ کو بھی اس کے بارے میں بتانا ضروری ہے اگر کسی ریسرچ میں رسک میں زیادہ اضافہ ہوتا ہے اور بینفیٹ میں اضافہ ہوتا ہے یہ سب انفارمیشن سبجیٹ کو دینا ضروری ہے ٹوپک 59 ہے ہمارا انفارم کنسنٹ ایشیوز اینڈ چیلنجز سب سے پہلے اس کا لینگویج ایشیوز ہے کہ انفارم کنسنٹ فارمز آسانی سے سمجھنے والے ہوں اگر اس میں سبجیٹ کی پرائیمری زبان استعمال کی گئی ہو تو وہ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں مثلا ایک بندہ پنجابی بولتا ہے اور اس کو جو ہے وہ انگلیش میں انگلیش کی زیادہ سمجھ نہیں ہے اس کو تو وہ اس کو اگر آپ اردو کی انزام پر لے لیں کوئی بھی انزام پر لے لیں کہ ایک بندہ کو اردو آتی ہے اور وہ اردو سپیکنگ اس کو انگلیش کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہے تو وہ اردو میں ہی انفارم کنسنٹ ہونا چاہیے کلچرل ایشیوز کچھ سو سائٹیز میں مقصود سوالات کا جواب دینا آسان ہوتا ہے لیکن کچھ میں مشکل مثلا ہم مسلم کلچرز میں کسی سے بوچھیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ عمومن جواب دے گا جی ہاں پڑھتا ہوں لیکن ایک بندہ بالکل آنسٹری سے جواب دیتا ہے چاہے وہ نماز جو نماز نہیں پڑھتا تو جواب دے ہوئے تھوڑا سا ہچکچائے گا فالس ایکسپیکٹیشنز فالس ایکسپیکٹیشنز کے اندر کہہ رہے ہیں کہ سمٹائمز سبجیکٹ کو ریسرچ سے اس طرح کی ایکسپیکٹیشنز ہو جاتی ہیں جو اصل میں درست نہیں ہوتی مثلا ایک لفظ ایکسپریمنٹل موڈ سن کر سبجیکٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو کوئی حام پہنچا جا سکتا ہے ان پر الڈے سیدھے تجربات کیے جا سکتے ہیں لیئرڈ کونسنٹ سبجیکٹ کو بعض وقت بہت سے آپشنز میں جو ہے وہ سیچوشنز میں ڈالا جاتا ہے مثلا وہ انٹرویو کے لیے انٹرویو کے لیے تو اگری کر جاتے ہیں مطلب ہم دفرنس سیچوشنز آ جاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک سیچوشن کے لیے اگری کر جاتے ہیں لیکن دوسری چیز کے لیے اگری نہیں کرتے ہیں مثلا انٹرویو کے لیے اگری کر جاتے ہیں لیکن ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے اگری نہیں کرتے ہیں ٹاپک سیسٹی ہے انفارم کنسنٹ ایشوز اینڈ چیلنجز پارٹسپینٹ پرسیپشنز بعض اوقات جب سبجیکٹ کو ایکسپیرمنٹ کے زیادہ رسک کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ اس کے کونسیکنسی سے ڈر جاتا ہے اور ایکسپیرمنٹ میں حصہ لینے سے انکار کر دیتا ہے آگے چیلرن کی کیس میں کہہ رہا ہے کہ جب اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کے لیے کونسنٹ ان کے پیرنٹس سے لیا جاتا ہے اگر بچے کی عمر سال سال سے زیادہ ہے تو اس سے ہی پوچھنا ضروری ہے ولنرے بل پیپل اینڈ گروپ ڈسیبلڈ پیپل جو ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو کہ انفارم کنسنٹ کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتے ان کو آسان الفاظ میں سمجھانا پڑتا ہے اور سپیشل کنڈیشنز میں کچھ چیزوں کو ویو یعنی کہ ہائیڈ بھی کیا جا سکتا ہے فارمیٹ میٹرل کو اس فارمیٹ میں لکھا جائے کہ اس سے ہر کوئی آسانی سے پڑھ سکے اور سمجھ سکے مثلاً پراپر ہیڈنگز ہو پولٹس کا اسمال ہو ایک پیراگراف سے دوسرے پیراگراف کے درمیان سپیس ہو اور فونٹ سائز جو ہے وہ ریڈیبل ہو ٹاپک سسٹی ون ہے ایتھیکل ایشوزن سائکولجیکل اسیسمنٹ سائکولجیکل اسیسمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ ایٹھ اینڈکیٹس ایٹھ انکلوڈ مینی کمپوننٹ سچ ایز نوم بیسڈ تیسٹ ہو گئے انفارمل تیسٹ ہو گئے انٹرویوز ہو گئے میڈیکل ریکارڈ ہو گئے اور ساری ابزرویشنل ڈیٹا ہو گیا یوز سائکو سائکولجیکل اسیسمنٹ اس کے اندر انڈرسنڈنگ ہے پہلے جیز پرسنڈ ہے ہیز بہیور اینا بیٹر وی ڈیاغنوسز ہے ڈیاغنوسز کرنا اس کو اور اس کے علاوہ میڈرین انڈویجلز فنکشننگ نیکس پوائنٹ پلیننگ انڈ انٹرویو انڈرونچن ہے مونیٹرنگ انڈرونچن ہے ڈیسیجن میکنگ ہے اور ڈیویلپمنٹ آف انڈویجلز ہے پلیننگ اور انڈرونچن کا میں آپ کو بتاتا ہوں بہیور چینج پروگرام کو اپلائی کرنے سے پہلے اس کے کی بیس لائن معلوم کرنا ضروری ہے داکہ اس کے مطابق پروگرام کو اپلائی کیا جائے مونیٹرنگ انڈرونچن میں کہا رہا ہے کہ ڈو اکسیس یا ٹو اسیس چینجز ان بیہیویر مثلا ٹریننگ سے پہلے ایک پرسن کی ٹیسٹنگ کی پھر ٹریننگ کے کچھ عرصہ بعد اس کی چینجز کو اپسرف کیا اور آخری ڈو ایڈویجیل ہے کہ انڈویجیل یا گروپ ان ارگنیزیشن اوورال گروت اف ارگنیزیشن اور اپرسن ٹرابک سیسٹی ٹو ہے انفارم کنسنٹ ان اسیسمنٹس ان پوائنٹس کو ہم دیکھتے ہیں کہہ رہے کہ سبجیکٹ کو بتانا ضروری ہے کہ ریسرچ کا پروسیجر اس کے نیچر اور مقصد کیا ہے کس طرح انفارمیشن لی جائے گی اور ریکارڈ کی جائے گی رسک کیا کیا ہوگے ریسرچ میں کونفیڈینشیلیٹی کس طرح تک ہوگی انفو کیسے اور کس تھی دیر تک سٹور کی رکھی جائے گی پرسیمنٹ کو بتانا کہ وہ کسی بھی وقت ریسرچ سے ویڈرا ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے کہ فرکنسی اور ڈیوریشن جو ہے ریسرچ کا کیا ہوگا یہ سب چیزیں جو ہے بتانا ضروری ہیں ٹاپکس کی چیتری ہے کنڈکٹنگ سائیکلوجیکل اسیسمنٹ سائیکلوجیسٹ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی کپیسٹیز اور ابیلیٹیز کے مطابق سرویسز پروائیڈ کریں سائیکلوجیسٹ کی جس چیز میں ایکسپرٹیز ہے پریکٹیس ہے وہ اس کو چاہیے کہ اسی بچوں کی تھرابی کرتے ہیں تو جب وہ ایڈلٹس کے مطابق کام کریں گے تو اس طریقے سے اپنی کارکردی کی ذہر نہیں کر پائیں گے جس طرح وہ چھوٹے بچوں کی تھرابی کے دوران کرتے تھے آپ کے پاس ویلیڈ ڈگری ہونی چاہیے سائیکلوجی کی اور اگر مقصود سوسائٹی میں لاؤ کے مطابق کچھ چیزیں لاؤ نہیں ہیں تو آپ وہ نہیں کریں گے اسیسمنٹ کے لیے کہہ رہا ہے کہ اسیسمنٹ کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اپنی ویل بینگ اس کی فیزیکل اور مینٹل سٹیٹ سٹرونگ ہوں یعنی کہ جو بندہ اسیسمنٹ کر رہا ہے جو سیکل جسٹ ہے وہ خود بلکل ٹھیک ہو کمپیٹنٹ کنڈکٹنگ آف سیکل جگل اسیسمنٹ اسیسمنٹ کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم یہ اسیسمنٹ کیوں کرنے جا رہے ہیں ہم کون سے طریقے استعمال کریں گے اور اس کے کون سے آلٹرنیٹیوز طریقے موجود ہیں اسیسمنٹ ڈیٹا اور اس کے لئے کر کے اکوریسی ہونی چاہیے سکورنگ آف ریزلٹ جو سکورنگ کرنی ریزلٹ کی وہ اکوریٹ ہونی چاہیے درائنگ کنکلیونز فرم اسیسمنٹ سین کمیونکیشن وید کلائنٹ آف ریزلٹ شوڑ بی افیکٹیو آنڈ کلیر بیکنگ ڈیسیز آن دی بیسیز آف ریزلٹ جو یہ تھا ہمارا پیس وی سکس ڈیبل ون کا لیسن نوی تھرٹین ملتے ہیں جلد انشاءاللہ اپنے نیکس لیسن کے ساتھ تیل دن ٹیک کیر اللہ حافظ